آج بڑا خوشی کا دین ہے آپ کے لئے کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ سورج کے لئے اس موقع پر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سورج نے بہت سنگرس کیا ہے اور ایک اس کو نئی جندگی ملی ہے اس کے بعد اس نے اپنا نام دوسن کر کے اور ہم لوگوں کا نام بھی کافی اچھائیوں تک اٹھایا ہے کتنی آئیو ہو گئی سورج کی ابھی کتنے ورس کا ہو گیا ستہائیس سال کا ستہائیس ورس کا تو تقریباً چار پانچ ورس کا رہا ہوگا تب اسکول جانا شروع کیا ہوگا ننے ننے ہاتھ پیار والے سورج کو جب تیار کر کے آپ بھیجتی تھی تب سورج کیا کہتا تھا یہی کہتا تھا کہ بڑے دوکے میں کچھ کروں گا کچھ کروں گا پھر سورج کی زندگی کیسے کیسے چلی کہاں پر پڑھائی ہوئی اس کی بچپن میں مجھ میں تو یہی قرآولی پڑھا ہے جی ایٹ تک پھر اس کے بعد میں چار سال مینپری پڑھا پھر اس کے بعد میں جینے میں انٹر کے بعد میں تو اس کے ساتھ یہ حد سا ہو گیا تھا ایکسٹینٹ بغیرہ اس کے بعد پھر جینے میں تیاری کیے پانچ سال سے اور بیئے کیا ہے اسی محصہ سے اور اے میں چلنا ہے آپری سمیسٹر ہے یہ بھی کمپلیوڈ ہو جائے گا اور یہ تجاری بھی ہے کیا کہنا چاہتی ہیں جیسا لال آپ نے جنا ہے ایسا دیش کی اور ماں کے لیے کیا سندیش دینا چاہتی ہیں یہ ہی کہتے ہیں ہر بچے محنت کریں اور ترقی کریں اور جس کے حوصلے بلند ہوتے ہیں تو ترقی کامیابی اپنے آپ حوصلے بلند تھے اس کے کیسے کیسے لگا آپ کو کہ اس کے حوصلے اس اسطر تک بلند ہیں کہ وہ ارثہین اسططی میں پہنچنے کے بعد بھی خود کو استحفت کرے گا کیسے لگا مجھے ایسے لگا کہ شروع میں تو وہ کہتا ہی تھا تب تو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ جیسے یہ بچہ ہے کھیل کھیل میں کہہ رہا ہے لیکن ایکسیڈنٹ کے بعد میں بھی اس نے کبھی ہمت نہیں آ رہی اور جیسے وہ آئی سی او سے نکل کے آیا تب بھی ہم لوگوں کو یہ حصلہ دیا اس نے آپ پریسان ہوتو بہت پیسا کماؤں گا بہت بڑا آج میں بنوں گا ایسا بھی سورج نے بتایا کہ کوئی ڈاکٹر تھے وہاں ایمس میں انہیں بڑے ہمت دی سورج کو ڈاکٹر اچھانس گپتہ کوئی تھے کیا تھا انہوں کا کیا تھا کیا بتایا دو جینیو سے سمپرک رکھتے تھے اور ایک تھے ترکاس بابو ان سے سمپرک پہلے ہوا پھر انہوں نے اچھانس گپسہ سے مطلب سمپرک کریا پھر تو جینیو پہنچ گیا تو پھر سب سے ہی سمپرک ہو گیا اور جینیو انہیں کافی انہیں جینیو سے لاغ ہوا جینیو سے لاغ ہوا قراؤلی میں آپ کا سسرال ہے گھر ہے آپ کا پتی بچے پروار پورا رہتا ہے اس سورج کی اس پوری یاترہ میں بچپن سے لے کے اور UPSC کے ایکزام پاس آؤٹ تک کئی بار سنگرسوں کا سامنا کرنا پڑا آپ نے اپنا ایک ویٹا بھی کھویا تو اس میں کیا پرشتی ہوئی گھر کی پرشتی تو ان کے ایکسیڈینٹ کے بعد میں کافی ڈگمگا گئی تھی لیکن پھر دیرے 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 کنٹرول میں آگئی جب ان کا انویشن ہو گیا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کیا کہتے ہیں سورج یہی کہتے ہیں پڑھول کو ساڑے کسی چیز کی حرورت ہوگی انہوں نے تو عارتی کسی چیزی سے سامنا کیا جیسا کہ اتنا سورج کے دونوں پیر ہاتھ سے میں چلے گئی ایک ہاتھ چلا گیا دوسرا ہاتھ بھی بکلانگ تاکی سریڈی میں چلا گیا ان کو آرٹیفیشیل روپ سے لگوانے کے لیے ایک موٹا دھنگ کی جنورت پڑھ رہی تھی کیا کسی نے کچھ مدد کی کسی نہیں مدد کی اب کتنے مدد والے آ رہے ہیں آپ تو کسی نے کچھ مدد کی